خان اوہ دوہاں تریاں مہینے بعد تقریر نہیں سر پہ آپ پکی کرنا ہونا ہے میں آکھا ہوں اللہ علیہ تقریر وستی علم نہیں ملوڑے ٹھیک ہے تیری عوال بڑی اچھی ہے توں سر سر بڑی چنگی لال ہے نا لیکن تقریر کے لیے علم کی ضرورت ہے ویسے ہمارا انداز یہ ہے کہ آئے عالم دین اور انہاں قرآن نہیں ہی آیت پڑی اس تو بعد کان تہات رکھے آتے سر ایسی بدی کہ آیت نہ ترجمہ بھی کوئی نہ کی تھا تقریر مکا کے گھر چلے گئے یہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے عالم دین کا کام ہے وہ قرآن سے بات کرے یا حضور کے فرمان سے بات کرے یا کوئی علمی بات کرے میں اور کسے نگل کے کرنی ہے آؤ ذرا توانو بغداد دیاں گلیاں چلے جاما اللہ کے ولی غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی آپ فرماتے ہیں نحمدہو ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اللذی روحه نسخة الاحدیت فی اللہود تاوس الكبریائی وهمام الجبرود قلبه خزانة الحج اللذی لا يموت درّة توحید اللذی انفلق عن صدف بیت رب الارباب اللذی هو فلق صبح انوار الوحدانی وطلعة شمس اسرار الربانی وبحجة قمر حقائق السمدانی وطور تجلیات الاحصانی ان مولد محمد سرن فی سرن مستورن بسرن لا يعلمه العالمون لا يعقله العاقلون لا يدرقه المدرقون سبحان ربك رب العزت عن باعیسی اے میں او خطبہ پڑے ہے جیڑا بغداد تا والی او منبر تے کھلو کے پڑنا ہونا سی ہون اربی نال تو اڑا شغف نہیں توانو حق ایک لفظ نہ میں ترجمہ سناوا آرنا تکلے جے تسانے وچھنڈ پہ جا یار لیکن میں زیادہ لمبی گل نہیں کرنی چونکہ ٹیم نہ خیال رکھنا ہے میں چند معروضات جلدی جلدی ارز کرنیاں اور میں اے امید کردہاں کہ تسی میرے نال سفر کروگے میرے نال روگے تے مزہ آئے گا اے جڑا مروارید ہونا ہے نا مروارید ہنو ذرا توجہ کرے ہو میں اے جملہ تاں سنا رہے ہاں تاکہ توانو اگلی گل پتہ لگا ہے بھئی میں کیا ہنا چانا اے جڑا مروارید ہونا ہے نا اے سپی نے اندر ہونا ہے سپی وچھ روئے اتنا سونا بھی ہونا ہے اتنا قیمتی بھی ہونا ہے سپی جڑی ہے نا سپی اے پانی چوبارا کے موں کھولنی ہیں اور او موتی جڑے جوہری تے جڑے سرافن او جا کے او موتی کڑ لنے ہیں کروڑا تے اربعہ روپے اس موتی نے قیمت ہونی ہیں مروارید جب تک سپی میں رہتا ہے وہ قیمتی بھی ہوتا ہے اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی آپ دے ایک پلیٹھی علی مریدن جنہ نانائیں علی ہے تھی ایک دن کوئی بھی بندہ کول کوئی نہیں سی یا پیر سی یا مرید سی میں پیر تے بھی خربان جاما مرید تے بھی خربان جاما جگویچ اے جا پیر بھی کوئی نہیں لبناتے اے جا مرید بھی کوئی نہیں تے جدو دو بندے ہو جامانا کلے تے پھر او اپنی پرسنل گل کرنے تے علی حیتی ہو گئے کلے حضور غوث پاک نے سامنے آہنین حضور کوئی بندہ بھی نہیں یا میں آہنین یا تُسی ہو جگویچ رولا پہ ہے کچھ بندے آہنین نبی نور ہے کچھ آہنین نبی بشر ہے اپنیاں دوتریاں تے پوتریاں تُو زیادہ نانیاں دادیاں کی کون جاننا ہے ذرا مارے کنیچ باؤنا تو سانا نانا کیسی ایک واری پھر بولو پیار نال سبھال ذرا مارے کنیچ گال کرونا تو آڑا نانا کیسی ہن سنو جملہ حضور غوث پاک دا آپ فرماتے ہیں دُرَّت و تُوحید اللَّذِی اَنْ فَلَقَ عَنْ صَدَفِ بَيْتِ رَبِّ الْأَرْبَابِ رَبَّانِ رَبْنِ کَارْنِ جَدُو سِبِّی پھٹی اس میں چو جڑا موطی نکلے آنا اوہے میرا نانا محمد ربانِ رَبْنِ کَارْنِ ربانِ رَبْنِ کَارْنِ جَدُو سِبِّی پھٹی اس میں چو جڑا وحدت والا موطی نکلے آنا اوہے میرا نانا محمد اِنَّ مَعْلِدَ مُحَمَّدٍ سِرٌ فِي سِرٍ مَسْتُورٌ لِسِرٍ مَسْتُورٌ لِسِرٍ لَا يَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ غصِ پاک فرماتے ہیں اوہ سنن علی حیدی میرا نانا ایک راز بن کے آیا وہ راز دوسرے راز کے ساتھ مل کے آیا یہ دونوں راز ایک تیسرے راز میں چھپ کے آئے جڑا ایڈا ڈنگا راز ہوئے اور راجہ بزار والے مولوی غلام اللہ کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے جڑا ایڈا ڈنگا راز ہوئے اوہ کسے بے عدب ملنا کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا گرامی خدر سامین و حاضرین اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ملک کا نام ہے یروشلم شہر کا نام ہے ناصرہ پہلی بار ارز کر رہا ہوں ملک کا نام یروشلم ہے شہر کا نام ناصرہ ہے اگر مذاوید بولے ہو اے اوہ شہر ہے جس وچ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے چالیس عیسائی چالیس عیسائی بے کے گلنہ پہ کرنے اپرو آگیا انہا نہ ہک عالم اپرو آگیا انہا نہ ہک کاہن اپرو آگیا انہا نہ اک راہن دویا بیٹھیں چالی بندے او جڑا اپرو آیا نا اس نے سجے اتھاوچ او کتاب ہے جڑی حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئیے خبے اتھاوچ او کتاب ہے جڑی حضرت موسیٰ تے نازل ہوئیے گل کھول کے کران سجے اتھاوچ انجیلے خبے اتھاوچ تورات ہے چالی بندے اتھاوچ انہاں کی آہنے ہوئے اے تکو عیسیٰ نی کتاب نے اے تکو موسیٰ نی کتاب نے انہا دویاں کتابانے اندر ایک حوالہ ہے کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا نا او سراب پہ رحمت بھی ہوئے گا تے پیکرے موجزات بھی ہوئے گا سر تو لے کے تے پیراں تک موجزہ ہوئے گا آج اتنے دیارے ہوگئے ہیں اپنی اکھا نال پہ دکڑے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار آجاو ہے حضرت عیسیٰ ہاتھ مار کے اس کی شفاہ پہا دینا ہے تے مردیاں نو زندہ پہا کرنا ہے مردیاں اندر پھوکا مار کے ہواچ پہا اڑانا ہے تے اندر نیاں گلہ میں پہا دا سنا ہے بار نیاں گلہ میں پہا دا سنا ہے یارو اے تک لو حوالہ لے کے آیا میں نو شک پہا گیا ہے اے ساڑا نبی کترے اوئی تنہیں ایک بار ایک بار درہ سارے بولے پیار سے سبھا لے ساڑا نبی کترے اوئی تنہیں انہاں آگیاں یراکیڑیاں رولیاں چھپے آگئے ہیں اوہ سامنے سائیاں نا دروازہی توں اگیا لاغنا اسی تو ہڑے لگنے آ پچھے تے سائیاں کو لواپے جا کے پچھنے آگا چالی سائی پچھے پچھے اور راہب اور کائن اگے اگے اتھے ایک میں انجیل دو اچ تورات ہے تے دعائے تے آکے دروازہ کھڑ گایا تے بار کون آیا مریم کا بیٹا آئے 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 گرامی خدر سامین کون وار آیا کلمت اللہ بار آیا حجت اللہ بار آیا روح اللہ بار آیا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا مرحبا و برم بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقی مرحبا و اسلام علیہ یوم مولدت و یوم موتت و یوم ابعثل حید ظالگائیں سبنو مریم آئے کان باہر آیا مریم تھا بیکتا باہر آیا آئے کان باہر آیا جیدے مودے آئے اللہ نے ساتھ پھل آئے نہیں آئے پھلس والے آئے مودے آئے پھل آئے ناال اگر ایک پھلو بے نہ اے ایس آئی دو ہوں ان سب انسپیکٹر ترے ہوں ان تھانے دار اور تریاں پھلا نال اگر چند تارہ بھی لگ جائے تے ایس پی تے ڈی ایس پی حضرت عیسیٰ دے اس مونڈے تے چار پھلنے اس مونڈے تے ترے پھلنے اس مونڈے تے کلمت اللہ نبی اللہ حجت اللہ روح اللہ اور اس مونڈے تے ترے پھلنے صاحب کلمہ مینے صاحب کتاب مینے صاحب شریعت مینے اوہ سیمن سٹار نبی باہر آیا تے اے جڑا کوہن نائن نڑے ہویا آدھے حضور والا دو کتاب ہاں میرے حد دے اندر نے تے دو آدھے اندر حوالہ لکھیا ہوئے آئے کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا اوہ موجزات لے کے آئے گا رحمت لے کے آئے گا اج اسی اکھا نال پہ تکنے آ جڑا بیمار ڈاکٹر جنہوں جواب دے دے من تو آڈے کو لاوے تسی ہاتھ پھر دے ہو تے انہوں شفا لپ جانیے مرتیاں نو زندگیاں پہ دینے ہو مورتہ دے اندر فوکا مار کے آواہ دے اندر پہ اڈانے ہو جناب والا سا نو شک پہ گیا ہے کہ تسی کدرے اوئی نبی تے نہیں ہو انہاں نے چوئی یہ جملہ بولیا اے میں حوالہ دے نا حضرت عیسیٰ دے جسم تے لرزہ تاری ہو گیا آپ اپنی کرسی تو اٹھ کے تے کھڑے ہوں گئے تے اکھا جہنیوں آدھا سیلاب آ گیا رو کے فرمایا اوئے لوگو میں او نبی نہیں آجے نہیں آجے نہیں آجے اگر وہاں حضرت عیسیٰ کہہ دیتے کہ میں اوئی یہاں کوئی بندہ ایسی تحقیق کرنا لہا آئے آئے حضرت عیسیٰ پہ آنے میں او نبی نہیں آجے جڑے بندے پچھڑ آئے سننا او بڑے سیانے سن انہاں کے اگر تسی ہو نہیں ہو تو تسی کی ہو او پہ کم کرنے ہوں جڑے نہ لکھنے میں چاہنے ہیں نہ پڑھنے میں چاہنے ہیں جس مریض کو ڈاکٹر لا علاج کر دے آپ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے مورتیاں نے اندر پھوک مارنے ہوں تے پرا نہ لو اڈر لگ بیڑی ہیں اندر نیاں کے اللہ بھی پیدا سڑے ہوں بارنیاں کے اللہ بھی پیدا سڑے ہوں تسی ہو نہیں ہوں تے تسی کون ہو اب اگر آپ نے جملہ نہ سمجھا میں ناراض ہوں گا حضرت عیسیٰ نے انہوں جڑا جواب دے کے جملہ بولیا اگر کلیجہ ٹھا رہے تھے بولے ہو آپ نے فرمایا ہوئے میں ہوں نہیں آنے میں ہوں نہیں آنے اور جس نبینا ذکر تسی پہ میں نوں سڑھانے ہونا اے ایڈیاں شانہ والا جے اے جڑیاں جتیاں پاوے نا انہوں نال جڑے تسمیں بننے نا عیسیٰ نبی پدلے تسمیں کھول نہیں سکڑا تے کھلنے ہوں تسمیں باندھ نہیں سکڑا میں تے تسمیں کھولنے لائے گا گرامی قدر سامئین میں کیا اے ڈے اوچھے شاہ نوالے اللہ نے نمی ہو تے تسمیں انی گل کیوں کی تھی تے میں نوں حضرت عیسیٰ دی مٹھی مٹھی آواز کا نمی چاہی چھال میں میں ماری شی لیکن چوتھے آسمان تے میں گر گیا تے جبریل میراج میراتی تکنا رہ گیا تے اے اپنے جوڑیاں سمیت ارشان دوبار جلا گیا او میرے بھائیو جس نبی دے جوڑیاں دیے شان ہیں اس نبی دی ذات تک اتنا اچھا مقام ہوئے گا او ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں مل کے بولو ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں میرے آقا سارا مجموع مولے میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے گنگے بندیاں نو چھٹی ہے چکے بول نہیں سکنے دوریاں نو چھٹی ہے سن نہیں سکنے تے جنانو اللہ نے کرنا تے زبان آتا فرواہے نے او بولن میرے آقا میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں جے لکھواری او جے لکھواری ای اتر گلابوں ای دوی نتی زبانا نامو نادے لا اکھنائیں ایکی کلمے دا کانا او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم آتائیں اے حد سرے تے دردان او خدا کی خدا کی خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے الحمد سے لے کر ون ناس تک پورے قرآن سے تین روح اللہ ملے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس روح اللہ سے بڑا کوئی اودا نہیں روح اللہ سے بڑا کوئی درجہ نہیں روح اللہ سے بڑا کوئی مقام نہیں روح اللہ سے بڑی حضرت عیسیٰ کے پاس کوئی کرسی نہیں لیکن میں بان کھلی کھر کر رہا ہاں حضرت میں نو پورے قرآن میں چھون drowning ترہ روح اللہ نلے ہیں ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک حضرت آدم روح اللہ ایک میں تے تو سا جے سوڑے ایک پھلوں میں بڑ Robot او محمد روح اللہ لیکن میں اپیر لال گل نہیں کرنی پہی منتے میری گل من لو نا میں قرآن دیئے ترہی آیتیں بڑھاں گا تو میں دستانگا اللہ نے کڑے نبی نو کمیں روح اللہ اکھی ہے لیکن او آیتیں میں بعد بچ پڑھنی آن پہلے تو آنو میں ایک گل سمجھانی ہے جڑے ایتھے ہی بیٹھے ہو نئی عبادی نہیں ہوں شامرے نہیں ہوں راجہ بدار نہیں ہوں او سبحان اللہ اتھے ہی ہونا سارے پھر بولو ایک باری پیار نل سبحان اللہ تو ڈرے ڈرے پہ لگنے ہوں پتہ نہیں کہہ گلے یار کمال نہیں کہہ لے ماشاءاللہ ہمارے کوٹھا کلاسے چودری ملازم صاحب حاجی تاریخ صاحب اور میرے بزرگ ماشاءاللہ حاجی اپنا چودری تیر صاحب دے چاچا جی اور بڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ چودری صاحب بیٹھیں واجد صاحب بیٹھیں اور بڑے بڑے حضرات بیٹھیں میں جتھے جامانہ تقریر کرن تو انہوں میں آنا میں میں زبانہ نہیں دعوتے آج فلانی تاریخ آیا تو میں توانوں یا کھانگا کہ تسی میری دعوتے آئے ہو اللہ توانا سارے آدھانا قبول فرمائے اور قیامت کے دن مدینہ کے تاجدار آپ کو جھولی اٹھا کے خیرات نصیب فرمائے آمین بلند آواز عربی زبان میں نا حرف من وہ سترہ سے اٹھارہ مانوں میں آتا ہے سترہ تو اٹھارہ مانین حرف من دے یڑے علمانو اگل جاننین انہا وچوں ایک اے وے کہ من جو ہے نا من وہ تبعیز کے لئے آتا ہے تسی آکھ سو ہی اسی کیا جانی ہے والوی صاحب تبعیز کیا ہونا ہے میں انتوسہ کی سمجھان لگا ساؤنڈ نائیں مائک نا سٹینڈ نا دبیا نا سسٹم نا اے ساریاں چیز نا رلن نا تے ساؤنڈ بننا ہے تے انا وچوں کلہ اگر مائک لے لیا جائے نا تے اس کی عربی علیہ اے من مسجد نام ہے چھات کا مسجد نام ہے کارپٹ کا مسجد نام ہے وزوخانوں کا مسجد نام ہے واشروموں کا مسجد نام ہے دروازوں کا مسجد نام ہے محراب کا مسجد نام ہے مینار کا مسجد نام ہے گمبت کا مسجد نام ہے ممبر کا اے ساریاں چیزاں رلننا تے مسجد بڑھنی ہے تے انا وچوں کلہ ممبر او مننے کلے واشرون او مننن کلہ محراب او مننے کلہ منار او مننے ہن توانو میں شاید ایوی گل سمجھنا آئی ہوئے میں ہن مثال دین لگا دوسران کی تسی پکاؤ لنگر سرکار نے میلا دنا تے بندہ اچھے کوٹا کلا چوں بندہ اچھے بڑین چوں بندہ اچھے راجہ بزار چوں تے او بندہ تساں پہلے قدینا تکیہ ہوئے تے تساں کی شک پہ جائے پتہ نہیں یہ چاول سنگے پہ بنانا ہے یا مانے پہ بنانا ہے تے تسی چاول تیار ہونا تو بعد پلیٹ لے کے آ جاؤ بھئی یہ رہا تھوڑا چاہ کڑ کے دے نہ تے چیک کر آ تے ایک لکمہ تسی موچ پاؤ اور ہون جڑی پوری دے گے او کلے تیجڑی پلیٹے اے منے مسجد کلے محراب منے ساؤنڈ کلے مائک منے ہون میں توانو اے گل سمجھا دیتی ہے میرا خیال ہے توانو میں سمجھا دیتی ہے ہون آؤ ذرا تھوڑا جا قرآن دی سیر نہ کر دی قرآن دی سیر توانو نہ کرا دیا اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا حضرت آدم کے بارے میں کیا کہا اور میرے تھے توانو نبی دے بارج کی آنکہ ہے میں بہاں کھلی کر کے قرآن دیت رہا ہے تر پڑھن جا رہا ایک باری پلا کر دیو تے میرا کلے جا ٹھار دیو تے سبحان اللہ والد آئے آئے گرامی قدر سامین اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ دے بارج فرمایا تُزا حرف من تے غور کرنائیں فرمایا اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ اَبْنُو مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ میں حرف من دمانا پہلے توانو دست چھوڑے آئے بار بار میں جملانی دورانا اللہ نے حضرت آدم نہ ذکر قرآن فاق دندر فرمایا اور کیمیں فرمایا توجہ میرے آن بھائیاں دی توجہ میرے آن بزرگانی توجہ میرے آن بچے آن دی اللہ فرما دے اِسْخَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ خالق بشر من طید فیضا سمویت وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ 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 رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِي حضرت عیساد بارش برمایا آمین حضرت آدم دے بارش فرمایا مِنْ سُورَتْ دَنَائِ شُورَة سِپَارَہِ پَچْشِسُمَا اللہ نے حسین دے نانا جاندہ ذکر فرمایا فرمایا مَا کَانَ لِبَشَرِينَ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحِيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِي اِذْنِهِ مَا يَشَاعُ اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا آدم دے بارش فرمایا مِنْ حضرت عیسیٰ دے بارش فرمایا مِنْ تے جنواری آئی میرے تے تو اڑے نبی دی پھر مِن دا جملہ نہیں بولیا فرمایا آسان سونے نو پوری روح بڑھا کے بھیجے آئے اے ایک من والا جدو اُدھے کل من دی تا خدا جائے نا تے او مرتیاں نو زندہ کر دے وے او بیماراں نو شفاواں دینے وے او اندر تے بار دیاں گلنہ دس دے وے تے ایک من والے کلو جدو من دی تا خدا جائے نا تے جبریل سمیت سارے فرشتے اُدھے قدمہ جھک جاون اے شان اگر من والے دینے تے کل والے محمد دا رتبہ کتنا اچھاویں گا ہڑ جڑا بندہ نہ بولیا نا میں بخیل سمجھاں گا اتھے کوئی بھی بخیل نہیں آیا سارے سخی آئے نا ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر و تنہا آواز نال آواز نلا کہ ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر و تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر ہزاروں نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں تنہا دارے نسول ادھر تنہا دارے تحقیل نسول نا تحب products اچھا ایمان نال دسو تو سائے گال سنیئے بھئی اللہ جدو ارادہ کرے تے کلمہ کن کہنا ہے تے کم ہو جانے سنیا نے نا نے سنیا جنہ نے سنیا ہاتھ کھڑے کر اللہ جب کوئی کام کرنے پہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کلمہ کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے لیکن میرا ایمان یہ ہے اللہ کلمہ کن نمی موتاج نہیں اللہ کلمہ کن نمی موتاج نہیں یہ شان میرے رب کی ہے انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون اے شان خدا دیئے آو توانو میں ایک غزب واللہ جامع کتاب کا نام ہے مسلم کتاب کا نام ہے ابو دعود کتاب کا نام ہے صحیح نسائی کتاب کا نام ہے بخاری ایک غزبے نے دوران صحابہ تے کافرانے درمیان گمسان نی لڑائی شروع ہو گئی تے صحابہ نو امے لگا بھئی کافر اساں پر پہ چڑ چڑ گیا آنین آج اس اساں کی شکست ہو جاسی تے صحابہ دوڑنے دوڑنے سرکار کو لائے پہلے ہاتھ بھی چمیں پھر پیر بھی چمیں آہنین سونے ہوں آج جسا نا پراہ اگر ابو زار ہو گیا آر نا تے انہا نے دند کھٹے کر دے ہوئے آر میں اسے اسی تکیہ آر ایک کمیں چڑ چڑ کے اساں تے حملہ کرنے بندہ جدو کی سے رولے جھ پس جائے نا تے پھر اس بندے نو یاد کرنے جڑا رولے ویچ کم آنا لاؤ ہوئے جڑا اوکھے ویلے کم آنا لاؤ ہوئے جڑا مصیبت ویچ مدد کرنا لاؤ ہوئے تے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج جسا ناگر پیر پراہ ابو زار ویارنا انہا نے دند کھٹے کر دے ویار آج او نہیں آیا لہذا اتاں ساتھ بے جرد کرنے سرکار نے فرمایا تے ابو زار ہے کی تھے اللہ نے نبی آج اس کی کو کم پہیا سی کوئی نہیں آیا ایک بندہ دور سے آ رہا تھا حضور کی نظریں اٹھی فرمایا او ابو زار تھے نہیں آ رہے بولو بولو بولنا بلکل ککھوی نہیں ہونا بلکل ٹینشنل پیٹرول عمران خان نے او دعا مہنگا کیتا ہے میرا پیٹرول لانے تک مہنگا نہیں ہویا میرا پیٹرول سبحان اللہ علیہ او مہنگا ہویا ہے کہ آلیا کے اور بھی پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوسی دیکھے دے شوال لگ سن دو ایک سال لانے سبر کر جاؤ اللہ خیر کر سی اوئے میرا پیٹرول مہنگا لانے ہویا کوئی ماہی نلال جمعیہ ہی نہیں سبحان اللہ نو مہنگا کرنے سبحان اللہ نا جڑا ریٹ عیوب خان کے دور میں تھا وہی ریٹ عمران خان کے دور میں ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تو انہوں نیکیاں بھی ملسن تے لنگر بھی ملسی سبحان اللہ اچھی سرکار نے فرمایا اوہ ابو ذر نہیں پیانا بندہ دور ہوئے نا تے لوگ اپنی آنکھاں گے ہاتھ رکھ لینے تے کئی اڑیاں چاہ لینے صحابہ اڑیاں چاہ لینے تے بندہ علی علی نڑے آیا اللہ نے نبی ہے ہوتے نہیں ہے تے بندہ کوئی ہو رہے میرے نبی نے خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں تین انگلیاں ہتھیلی پہ رکھیں انگوٹھا ٹپیا شہادت دی انگلی آن آلے دی طرف کر کے فرمایا کن اباظر اگر تو ابو ذر نہیں ہے میں محمد کہہ رہا ہوں تو بچا اللہ 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 باب خادم دی قبر تے اللہ رحمتہ فرمائے ایڈا سونا نعرہ دیکھے گے اے بھئی قبرستان ویچ مارو تے مردے بھی کھل رہنے ایڈا سونا نعرہ ایڈا سونا نعرہ چونچون امربہ کٹھا ہوئے تیرہ دسمبر کو انہوں نے منارہ پاکستان میں جلسہ کیا میں کیا دیاری کروارن راتی کیوں کیتا نے تو سی ایسانی اکھاں تول چوگڑا جانے ہو اور ادسنا جانے ہو بھئی ہم نے منارہ پاکستان بھر لیا ہے لیکن باوجود اس کے کہ رات کے اندھیرے تھے لیکن ہم نے دیکھ لیا تھا آپ سے منارہ پاکستان بھرا نہیں گیا منارہ پاکستان اگر بھرا ہے تو باب خادم ریزمی نے بھرا ہے اور صرف منارہ پاکستان نہیں بھرا داتا صاحب کا دربار بھی اس دن کہہ رہا تھا میرے پاس زمین کم ہے رزوی کے پروانے زیادہ ہیں بادشاہی مسجد کی زمین بھی کہہ رہی تھی میرے پاس جگہ کم ہے رزوی کے پروانے زیادہ ہیں یتیم خانہ چوک کہہ رہا تھا جگہ کم ہے رزوی کے پروانے زیادہ ہیں میٹرو کا سٹیشن کہہ رہا تھا جگہ کم ہے رزوی کے پروانے زیادہ ہے مینارے پاکستان کا ایک ایک اینچ کہہ رہا تھا جگہ کم ہے محمد کے پروانے زیادہ ہے یا نعرہ مارو نہیں تم مارو تو پھر رل کی جواب دیو ایک ہلچنگی نہیں تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اللہ تو آڑیاں زبانہ بول دیاں نو بول دا رکھیں کدہ انہاں دے اندر لکنت نہ آوے کدہ انہاں دے اندر میل نہ آوے اے جدوں دنیا تو جان لگاں تے اس زبان تے نبی نا کلمہ جاری ہو جاں میرے پائیو سامین و حاضرین میں عرض کر رہا سامنہ حضور نے فرمایا کن اب آذر اگر توں نہیں ہے تے توں ہی ہو جا تھوڑی دیر بعد صحابہ حضور نے مبارک دین اسانہ پیر پر آگیا اسانہ پیر پر آگیا لے آگیا لے آگیا لے آگیا لے اور پھر میں کیوں نہ کہاں لکھ میم دے بھاوے پابر کے لکھ میم دے بھاوے پابر کے تنو آشک لوگ پہچان گے تے بھاوے پابر کے لکھ میم دے بھاوے پابر کے تنو آشک لوگ پہچان گے تے بھاوے آکھ دارو توں آنا بشری تے نو جانن والے جانن میرے آقا میرے مولا نبی نے دیتا جدار مکہ دیاں گلیاں جبیں جلن اگے آئے تے میرے نبی دے خلامے جیدانا امار بین یاسرے کلمہ پڑھن دی پاداش ویچ ابو جال نے پہلے مارے آو مار دیاں مار دیاں تھک گیاں تے امار کہندہ ہے کیوں تھک گیاں آنا تے ابو جال کہندہ ہے تیرا مطلب کے میں گل کرنگاں کہندہ ہے مطلب اے وے کہ مارو مارو میں نو مار مکاو تے کوئی عذر نہ پیش لیا واء او جے سہڑا میرے دکھ وچرا جی تے میں سکھنوں چلے پا واء او میرے بھائیو ٹنڈے پرس رہ لیں اندروں ہڈیاں جے ٹھٹنگیاں آوازہ آ رہیانے لیکن امار ابو جال نو کہندے لیں تے نو اپنی طاقتیں مانے میں نو مدینے والے دی صداقت دے مانے ادھرا ستم گر ہون رازمائے تتیر آزماؤ ہم جگر آزمائے میرے بھائیو میرے دوستو امار کہندے میں ابو جہل کن کھول کے سن لینا میں کلمہ پڑھن وستی پڑھے آئے چھوڑن وستی نہیں پڑھے آو میں نے رب دی 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 جانتے دے سکنا پر نبی دا دتا ایمان میں نیا دے زہلا تے ابو جہل مو تے ہت مار کے کہندہ ہے میں تکنا ماں تُو قیدہ بڑھا دی مانا آئے اپنے نوکرہ نو بلا کے کہندہ ہے چاک دے اندر لکڑیاں جمع کرونا تے انہاں نو اگل آو میں انہوں اگنے اندر سٹنا ماں میں تکنا ماں نبی نکل ماں چھوڑ دا یا نہیں چھوڑ دا کوئے ہتھکڑیاں لگ گئیاں پیرہ جبیڑیاں پہ گئیاں تے گلے نندر رسیاں پا کے ظالم او چخے والے کے آرہین تے میرے بھائیوں میں اس دی قسمت قربان جاماں او دی نسبت قربان جاماں حال اگل پہنچے آئیے تے مدینہ دے تاجدار آگے نبیان دے سردار آگے حسین دے نام آگے کوئے امت دے غم خار آگے تے جوئی امار دیا نظرہ میرے نبی دے چہرے دے پیاناں تے اکھاں چھانیوں آدھا سلام آگیا رو کے کہلے یا سونے آ تیرے نانی بجا توں آج ظالمانے پہلے مارے آئے جسم دی کوئی ہڈی میری سلامت نہیں ہے اے تکلے نا سونے آ خون و خون جسم تے ہون ابو چہل ظالم منو اگنے اندر سٹنا چاندھ آئے تے منو اگول لے کے جا رہے ہیں میرے آنکھا دے فروایا امار آرام نال جا رونا نہیں تُو رومیں گا نا دشمن پر آپ پہ گنڈے کر دین گے کہ آخری وقت روکیں گے اے جڑا میرا غلام ہووے نا اے رو دا نیا تے موت تو ڈر دا نیا یا رسول اللہ اگدے اندر کی میں سڑاں گا منو کی میں تکلیف ہوئے گی آپ نے فرمایا اے اندر جا خبرانے آگے جانے محمد یا نہیں حضرت امار اگدے اندر آئے میرے نبی اگدے سامنے کھڑے ہوں گئے اے گل سنن والی جے سرکار نے تن ام لیا ہتھے لیڈے رکھ لیا ام اٹھا ٹپ کے تشہادت دیوں نہیں اگدی طرف کر کے فرمایا یا نارکونی یا نارکونی بردن سلاما حالا عمار ابن جاسر کنا کنتی علا ابراہیم اگد امیں تھنڈی ہو جاؤ جویں تم ابراہیم دے ٹھننی ہوئی سے تے امار کنینے ہو لوگو میں نو مان دی گودوی جتنا مزہ نہیں آیا ہو جتنا اگدے اندر جا کے مزہ آیا ہو پھر کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہی دا مجمع سارا آواز نال آواز ملا کے بولنے کے لکھ میم دے بھا میں بابر کے مل کے بولو لکھ میم دے بھا میں بابر کے تینو آشک لوگ پہچان گئے تے بھا میں آخدارو تو آنا بشری تینو جانن والے چند دن قبل وہ بچے بیٹھے ہیں حافظ توصیف اور اس کا بائی ان کے گھر میں میری تقریف تھی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا اتھے بھی بڑا رنگ بڑھیاں محفلنا ایسا ذوق بڑھیاں کہ میں نو پتہ ہی نہ لگا ابھی ہک کنٹا تیچالی میں تقریر ہو گئی ہے ہک واقعہ میں شروع کیتا سی اوہ میں بیان نہ کر سکیا آج بہت سارے بندیاں نے فون کیتا ہے افتی صاحب اس کی پھوڑا کر گئی مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں ایک کا نام صفحہ ہے ایک کا نام مروہ صفحہ تو آجی تُڑنے تے مروہ تے جا کے کھل لے مروہ لے پاسے نا میرے تے تو اڑے نبی نہ کھارے ہائے سرکار نہ کھارے تے ہون جنہاں نے اتھے گورمیٹ تے نا جنہاں اتھے قبضہ کیتے ہیں گورمیٹ دے انہاں اتھے کتابہ پر ہی ان اندر سرکار نے گرہوی میں عمرے پہ گیا تے میں آکے کتابہ کتابہ باہر کڑو تے اپر لے خو حازہ مکان رسول اللہ منو آنن توبہ 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 تیرہ کے مطلبے بھئی اتھیا کے لوگ دعامہ منگن اتھیا کے لوگ سرکار کی یاد کرن نانا جنہاں میں یاد کرنا ہے اتھا گچھن جا کے کبے دعامہ منگن ہدھر کوئی بھی ناچ ہے اسا تا یاد مٹھائیے میں کہا تُسی دیوارہ تُو میرے نبی نی نا مٹا سکنے ہو مٹا دے ہو کرا تُو مٹا سکنے ہو مٹا دے ہو کاغذہ تُو مٹا سکنے ہو مٹا دو لیکن ایک بات سن لو میرے نبی کا نام لوہ و قلم پہ ہے عرش و کرسی پہ ہے بہر و بار پہ ہے شمس و کمر پہ ہے یہاں تک خدا کی خدا ہی ہے یہاں تک مصطحہ کی مصطحہ ہی ہے میرے نبی مدسر علی چادر رکھی موڑیاں دے میں قربان جامان بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ نکلا ہے اگے آئے تھے چوکہ وچ پنچ بیمان بیٹھیں بیمان چنگے تگڑے بیمان جمع بیمان ملٹیپل بیمان بٹا بیمان ایکوئر ٹو بیمان حضور نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے آپ نے فرمایا او چاچے اوو چنگے رہے جو آرنا کلمہ پڑھ لو ابو جال وچو پانک کے آگیا میں ہکوری جی آگیا نہیں پڑھیا نہیں پڑھنا جیتھیں ملیں پھر کلمہ پھر کلمہ ہکوری یہ راہاں چھوڑے نہیں پڑھنا ہون فیرہ کر سنڈ نہیں سنڈ لے نہیں آگ پڑھنا نہیں آگ پڑھنا نہیں آگ پڑھنا سرکار چلے گئے ایک گلہ لگ گئے تھوڑی دیر گزری نہ گرانہ ایک نائیو تھو لنگیا اگر کوئی اس قوم نہ بندہ بیٹھے آگا ہے اے نہ ہوگا ہے میری گڑھی بار ڈھک لگا ہے مولوی صاحب تسا کی تقریر بس نہیں تھا بالیہ سی ایک قومہ جڑیاں نے ساری اللہ نیاں بڑھائیاں اللہ نی بارگاہ بچ کوئی قبول ہے جس نیت سے بھی مصطفیٰ ہے تیت سے بھی مصطفیٰ ہے کوئی جس قوم نہ بھی بندہ ہے میں ایک مثال پہ دینا اے جڑے نہیں ہنے نہ نائی اے چودریہ نال چودریہ نے ہنے راجے نال راجہ نے ہنے ملکہ نال ملکہ نے ہنے سمیدارہ نال زمیدارہ نے ہنے رانچے تھے سب نے سانجے جا رہا ہے ابو جاہلا جی سردار جی کیا ہے کم شم پہ کرنا ہے یہ کوئی لب ہے پھرنا ہے کم شم کوئی نہیں بھی آج کل چار پائیاں پہ کرنا ہے کم ہے گڑھen کرنا ہے اگر میں تنہوں کو کام دے دیاں کریں گا جی سردار جی سووری کرانگا کڑا کام میں ابو جال اہنہ محمد ناکاری تک گلین کنارے بیہ جا گیا کر ادھروں کی سے بندے کی ٹپڑ نہ دے گیا کر جیڑا ہکوری لنگ جائے نا او فیر آسانہ نیا رہے اس نیاں ندرانچ پتہ نہیں کیڑا جات ہوئے جیڑا ہکوری لنگ جائے نا اوہ آسانہ نیا رہے نا ابو جال نوہنہ سردار جی بڑا سوکھا کا ماخیہ نے اے دسو تنہا کتنی دیسو ابو جال اہنہ روزانہ نی تنہا آئی مینے نگل ہی نہیں آن ہر روز میرا دروازہ خڑکا کے نا دس روپے میرے کو لیلویا گھر آ گیا سویرے کپڑے شپڑے پائے اہنجن کرنا بہ گیا جیڑا کو قوم نہ بڑیرہ گزرے نا چودری راجہ ملک بڑی برادرینہ بندہ اس کی آکھے بھائی جان اوی را جانا ہے اوی جانا ہے اوی جانا ہے اوی جانا ہے ادرو ٹور جاؤنا ادرو جانا کوئی ضروری ہے تجڑا کو غریب بندہ گزرے نسکر کیونکہ امیروں کے لیے قانون ہمارا اور ہے غریبوں کے لیے ہمارا قانون اور ہے تے امیر تکی ہے نہ تے ایسا کی بڑا ترس آڑا ہے تے غریب تکی ہے تے ایسا کی بڑا غزہ آڑا ہے کہا سمجھے ہونا میری ہاں جی یہی ہمارا ذابطہ اور اصول ہے اللہ ہمارے ملک کا قانون بھی ایک کر دے ہمارے معاشرے کا قانون بھی ایک کر دے میرے بانی جناب تجڑا کو تھوڑا بچارہ غریب ہوئے اس کی ہمیں تبقا کرنا اتو کھڑ چھوڑے ابو جال نے گھر رہا تھی گیا دس روی دے تھے زنانی پوٹھیاں چھالا ماریاں ساکے اہون کم ٹھیک پگڑے ہی دوہ دن پھر تریہ دن پھر چوتھا دن پھر پنجویں دن پیسے لے کے گھر گیا نہ ہاں تے چڑ گیا بخار ایک سو چار تو اپر تے بندے نو چڑ جائے نہ بخار تے پہ جائے نہ اپنے سر نہیں باقی گلہں پھر بھول جانیان صویرے کتا جو میں مویا ہونا ہے میار پہ گیا دیوار میں تھلا لما بندے ٹپنے بھی رہے آنے بھی رہے جانے بھی رہے انہ کی آنہ کھاؤ کسمہ کی بخار چڑے یا پہ ٹپو آہ میں ٹھیکہ لے یا توسانہ پہ ٹپو نا آہ شامی بغیر پیسے لے کارٹ ار گیا زنانی بار آئی نہ اوزا کیا لے آئے ہیں آہ لے آئے ہیں زنانی جڑانا کسی نظر اتھے ہی ہوئی پیسے جڑانا ایک بڑا بے لہذا جا رشتہ ہے ماں لہذا لہذا رشتہ پہن لہذا لہذا رشتہ بیٹی لہذا لہذا رشتہ اے جڑا وزیر ہے داخل ہے اس کی ذرا بھی لہذا رہے ہیں اوہ ادھر تک کوئے اگر بندہ جائے نا ٹماتر لینڈ آلو لینڈ پیاز لینڈ اللہ نہ کرے ریڈی یالا کوئی دو چار گندے دانے وچ بادے ہوئے کیونکہ انہا آگے چنگا مال رکھے آنا پیڑیاں پیچھے مڑا مڑا رکھے آنا بندہ تھوڑا جائے ادھر تک ہے دو ٹھک آلو وچ دو ٹھک پیاز وچ دو ٹماتر وچ تے بندہ گھر لیا کے آوے نا تے ماں کھل سی تے آکسی تک کو میرا پتر کہڑا سادھا ہے ظالمہ دال آ چھوڑے ہیں تے پیانر تک سی تے آکسی مڑا پرانا اے شروع نہیں سادھا سی ایک کریانہ تو سودا لینڈ جانا سی نا تے دکاندار اس کی شروع نہ دال آنا سی تے بیٹی آکسی تک کو مڑے اب بے رنگ کی کہڑا دال آیا نے کہڑے ظالم لوگا تے جو ہی شاپر آسین وزیر داخل نے زامنے آکسی اگر اس چجنی شاید آن دی اب بولو یا اگر کدے اس چجنی شاید آن دی یہ کر میرے بھائیوں اور میرے دوستو بچہ رات کیوں لیٹ آئے نا تے آکے آکھے اممہ پہلے ملے گی اتر کتے سے اممہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائے میں مر جام کوئی زخمت نہیں آ گیا پہنڈ آسی میرے پرانوں اللہ کرے کوئی میرا پران کوئی زخمت نہیں آ گیا بیٹی آکے متھا چمر لگ بیسی تے جو ہی اندر آسی تے آگسی کی تھے رہے ہیں پہلے میں نو حساب دے اے جڑا دا کنٹا زیادہ لائے ہی اے کتے لائے ہی او میرے پائیوں اے بیلے آزا رشتہ زنانی اللہ اے بیلے آزا رشتہ زنانی اللہ زنانی بیلا بیلا بندے نہیں تعریف نہیں کرنی کہ جڑا نوکر ملازم ہوئے نا او بھی بیلا بیلا تعریف نہیں کرنا کیونکہ ساری چیزیں اس نے سامنے اڑیان اے میں ایک بانک کھلی کر کے گل کرن جا رہے ہیں اگر مزہ آوے تے بولے ہو میری طرف داری کی ضرورت نہیں ہے میں نے سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑی ہیں میرے نبی کی سب سے زیادہ تعریف یا حضور کی بیویوں نے کی ہے یا حضور کے نوکرہ نے کی ہے یا حضور کے نوکرہ نے کی ہے اور جڑی دہاتا لی عورتیں نہ دہاتا لی اس نہ مزاج ہو رہے شہری زنانی نہ مزاج ہو رہے جڑی دہاتا لیے نا او تھے تھاپیاں لانی ہیں تھاپیاں شہر وچ آگ اچھے نا اتھے ایسی لاوے تے اس نے دماغ چکران لگ بینا ہے تے امیر نی بیٹی کا مزاج اور ہے غریب کی بیٹی کا مزاج اور ہے مسلمان کی بیٹی کا مزاج اور ہے جہودی کی بیٹی کا مزاج اور ہے متلکہ کا مزاج اور ہے کماری کا مزاج اور ہے بیوہ کا مزاج اور ہے اللہ نے فرمایا سونے ایک نہیں کرنی بیوہ بھی کر متلکہ بھی کر کماری بھی کر امیر کی بیٹی بھی کر غریب کی بیٹی بھی کر تہاتی عورت بھی کر شہری عورت بھی کر اور انہ ساریاں نواکیاں مل کے میرے محمد سے عیب نکالو سب نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا الفاظ ملے تو قرآن بنتا ہے کردار ملے تو محمد مصطفیٰ بنتا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں زنانی بار آئی آہنی لے آئیں جنہیں سچی دا صحیح آج میں مزدوری کی تھی کوئی نہیں ہوں آج میں نے چڑے آرہی بخار میں پیارے ہیں لمہ ٹپنے رہے ہیں بندے میں آکے پہ جاؤ آہ میں ان سارے نا ٹھیک آزائے پہ جاؤ نا تے میرا ضمیر نہیں ہوں منیا میں بغیر مزدوری تو تنخال ہے کہ گھر آجاما تے تھوڑی دیر گزرینا زنانی نوہہنے کو بندہ تھی نہیں پیتکنا ترہ کنڈا بند کرنا کنڈا بند کیتا تے زنانی نوہہنے ایک دلیں گلدہ ساں پہلے میرا جسم ٹھنڈا ہونا سیا تے میں پورا دن بے کےنا محمد نے گلے کرنا ساں میرا کلیجہ بھی سڑنا سیا میرا دل بھی سڑنا سیا آج پورا دن میرا جسم گرم رہی میں محمد نے گلہ نہیں کیتا میرے ایتھے بھی ٹھنڈ رہی تے لگنا ہی چوٹا نہیں جاں سچے ہی اوہی ابو جال نے ووٹرسی اس بھی دو ہے وہ چھوٹا وڈا ہدھر ہی دیتے ویسن ٹھپے اس بھی ادھر ہی لائے آنی اچھا 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 کھانا ابو جال نا تے گانا محمد نا میں انہیں جلی ہیں تے جاک شکیت لانی ہیں اگ ہاتھ بان گیا بندہ ڈاما ڈول ہو جائے نا وہ مارے مورگا آنے پھرا ہو تے مارے بچیو تے بزرگو اس کی کئی خیال آنے ہیں کدے ایک آنے ہیں کدے دو آنے ہیں کدے تری آنے ہیں سرانے تے سر کا کھیا تے ڈاما ڈول ہوئے ہیں تے اپنے آپ کی آنے ہیں اے وہیں جے رولیں آنچ بہیں ہیں اوہ محمد نا دروازہ جا کے تسلیح کر لے ایک بجے دھٹا آئی ایک بجے دھٹا آئی میرے نبی دے دروازے تے آیا تے دروازہ کھڑکا آیا سرکار نے فرمایا کون آیا بوئے تے آدم میں آیا نہ محمد ذرا دروازہ لانا میں تیرے کل پچھنا چانا اگر تیرا دشمن راتی ایک بجے تیرے دروازے تے آ جائے تُو کنڈا بند کر لمیں گا تُو پولس والے آنوں کال کریں گا کہ میرا دشمن میرے دروازے تے آگے آئے میرے نبی نے دروازہ بند نہیں فرمایا آپ نے کنڈا کھول لیا وہ نبیوں میں رحمت آئے 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 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا میں تائیں کے نام جن کا پھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں میرے آقا بار آئے تے میرے نبی نو تک کہنے دے تو سچا نبی میرے آقا نے فرمایا تے نو کو شک کہنا تے جنیاں کڑ لے آنے ان سمجھ میں نو ہیوی تے نہیں ہی فرمایا کہ میں نکلیں گا آدھے میرے نال میری پاڑی وال چلنا میں اپنا شک دور کراؤں میرے آقا نے فرمایا میں اہمیں نہیں جا مانگا میں اپنی پیوی ختیجہ نال مشورہ کر کے جا مانگا ختیجہ کول میرے آقا آئے آکے سارا مادرہ سنایا ختیجہ حد پکڑ کے کہنی ہے دک نہیں میں نو جان دے ختیجہ کہنی ہے سونے ہو سووری جاؤ میرے آقا آگے آگے تے ہو نائی پچھے پچھے لیاں ملٹاں تک ٹرنے رہے اُدھی باڑی آگئی اُدھا مربع آگیا اُدھا کھیت آیا اُدھی زمین آئی اُنہیں چھے گڑے کھونے اور ہر کڑے دے اندر چھے پچھونے گھٹلی کڑی تے ہر کڑے دے اندر دپی اُدھا مٹی پا کے کہنی آئے اگر تُو سچا نبی اے نا تے صبح تک اِنہ تے تنیلا تنیانال شاکھانا شاکھانال پتیلا پتیانال خوشیلا خوشیانال خجورانا تے میں کھاواں میں منہ گل بھی نہیں تے نہیں میرے آقا نے فرمایا مردہ لی گل کری کڑیانی گل نہ کری صبح تُو ہی آ جائیں میں ہی آ جا مانگا خجوران جانا میں جانا اوہ پتھران تی کل میں اوہ پتھران تی کل میں پڑھا جان دائیں اوہ پتھران تی کل اوہ گنگیاں تی گلہ آہ کرو جان دائیں اوہ سکیاں خجورانا اوہ میرے کلوں لوگ کی لکھر پہ دے کہتے ایف شیر سننے میں پورے پاکستان دیندر سرکار دین اوہ کرنوں اللہ دے نبیدہ پیغام دین پہ آ جانا اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائیے لوگا نے بڑا سلیل کرنے کوشش کی تھی ہے کہ مفتی عبداللہ مدروارسین اتھلے لالویے لیکن اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائیے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکنا کہ میرے کلوں اے شیر سننمستی لوگ پیسے لے کہ آ دین اکور ہی سنا دے اوہ پتھران تی کل میں اوہ پتھران تی کل میں پڑھا جان دائیں اوہ گنگیاں تی گلہ اوہ کرا جان دائیں اوہ سکیاں کھجوراں اوہ سکیاں کھجوراں اوہ سکیاں کھجوراں اوہ گا جان دائیں اوہ انبولے آنویں بلا جان دائیں آپ نے خرمایا سمیرے آ جاؤں ہی کرا ہی نہیں میں جانا کجوراں جانا اندر گیا گھر سرانے تو سر رکھیا نا خیال آیا میں جارہا کچھ چبلتے نہ مارا کسے کوئل پچھیا نہیں پالیا نہیں میں ایڈا بڑا کام کر آیا اے نہ ہوئے سمیرہ کوئی اور شغل لگیا ہوئے کسے نے المشورہ نہیں کی تھا اپنے آپ کی آنا ہے وہ چلیا کسے کوئل کیا مشورہ کرنی ہو یہ بجال چاچا اسے کوئل گو نا ادھر جاگا مشورہ کر ابو جال نے دروازے دیایا کنڈا ابو جال نکڑکایا دو وجہ نٹے ہیں میں ابو جال بار آ کے آنے مر جائیں میں تیرے پیسے کھا کر نسکے بھی آ جانا اور زانہ جے دے دینا صویرے میں تیروں دے دیں مار یہ دو وجہ آنے میں نو پٹے آئی ابو جال کی آنے سردار جی پیسے ہانی گلنے نے پیسے ہانی گلنے نے رولا اور پہے ہیں اور شغل لگے آنے پیسے ہانی گلنے میں گیا جے محمد دے دروازے تھے اور انہوں نال کھڑے آ اپنی باڑی نے اندر چھے گڑے کھڑے ہیں ہر گڑے نے اندر ہی گھٹھلی دبیئے اپنے مٹی پا کے آکھے ہیں تو اگر سچے ہیں نا تے انہا تے صویرے تک تنے لا خوشے لا پتے لا خجورا لا میں کھاوا منہ گا نہیں تے نہیں ابو جال نے مار چھوڑے پتھران تھی کل میں پڑھا جان گنگے آزی گلہ کرا جان دوئے سکی آنکھ جورا اگا جان اوہ ان بولے آنوی بلا جان دوئے ابو جال نو آنے اگر اگر پیانا سویرے مذہب نہیں پھر چھوٹی مذہب گے ہوئی آنے نہیں نہیں آئی ڈی بیل آنی جانا اسی وی اگو عام بندے نہیں ہیں بین الاقوامی منکران انٹرنیشنل قسم نے کافران اسے پڑھچ مکردی آسان تبھی ہی کوئی نہیں اگو ابو جال کی آنے تو مکرسے میں میں پڑھچ کھل کے وعدہ کیتے ہیں میں انہوں نے بچہ نا میں مکر جاما دو چار کھنٹے رہ گئے جو کر نہیں کر لیا نہیں مذہب نہیں سے میرے چھوٹیا ابو جال آنے چال پھر رہت تھے کھل میں در اندر جانا اندر گیا تریوں مٹوں بعد باہر آیا انہوں کہندہ ہے میرے نال چلنا تے میں نو دسنا کتھے دبیئیں دسنا کتھے دبیئیں تے کتھے کم کرنا رہے ہیں تے ویاں مٹوں بعد تازہ تازہ کم ہوئے آنے میں ہونگڑے دب کے گیاں تے گھٹلیاں پا گئیں گا ابو جال کہندہ مٹی ہٹانا مٹی ہٹوائی آدھا کٹ گھٹلیاں تے جے ویجبا نروے پانس تے نا بجے بانسری جبریل کہندہ مولا تیرے نبی نال فراد کر کے جارے آئے آواز آئی تے نو سردار کڑی گلدہ بڑھایا ہے اسی اگر آدم نو بن ماں باپ بنا سکنے آنا تے محمد واس تی گھٹلیاں دب ویر کھجورا بیو آئے اوہ پتھراتی کلبے اوہ گمیا تی گلہ اوہ کرو جو دوئے اوہ سکیاں کھجورا اوہ انبولے آن میرمی چلن لگانا ابو جال کہندہ ہے ایک مہربانی کرین آنو جے بچنا پامی مٹھی چرکی گھٹ کے اڑوی جانی ہے میرے نالگے ہاتھ ہو چکے ایک باری اگو آنا اگر سردار دیت اسی نراز ناو بوت اے جڑے دو چار کھنٹے رہ گئے میں سینڈی کو لوڑے ابو جال آنا ہے تو بڑا سوڑا کام میں سینڈی تو لوڑ نہیں نیدے سویرے مدب نہیں جوڑی آگیا گھر دی اندر تے ہاتھ دی اندر انہیں بٹھنیاں دبلیاں تے چکر پیال آئے ادھر جائے تے گنے ایک دو تین چار پانچے ادھر جائے تے پھر چھے ادھر جائے تے پھر چھے ادھر جائے تے پھر چھے سورج چڑیا میرے نبی دے دروازے تے آیا آدھے سونیاں ہو گئے آنا ٹائم میرے آقا نے فرمایا چل چلیے اگے اگے مدینے دہ تاجدار تے پچھے پچھے ابو جہل دا یار ابو جہل تے بووے تو گزرے نا دروازہ کھڑکایا تے آمینال چل پہ آو تے چلنے چلنے آو نائیلو کونی مار کے کہنا ہے اے پوریاں نہیں آنا جی جی سردار جی پوریاں نے فرمایا پھر گھبرانا کیوں ہے پھر جارا پیر چاہ کے ٹرنا اے کیوں کسیش کسیش کیا پیر ٹرنا ہے آنا منہوں تے لگنا ہے کوئی رو لائے ابو جہل کے لائے اگر اے پوریاں نہیں پھر کوئی رولا کوئی نہیں کھبرانی تے میرے نال چل گلی دا موڑ کٹیا میرے نبی دا یار غار و مزار حضرت ابو بکر سامنے آیا اللہ دے نبی کلیاں نہ جائو منو منہ اللہ کے جائو فرمایا نہیں نہیں میرے آجارا جا تُو جا کے گھر آرام کر اے یار دا یار نال ماملائے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے ابو بکر چلے گئے اے دو نتے نبی پاک کلے نے ویاں مدہ تک انہیں چلایا تے انہوں زمین لیاں باڑیاں تے بننے نظران لگ گئے تے جو ہی سامنے ہویا نا ابو جہل نے آنے او جڑے چھے بوٹے نہیں ذاتی کوئی نہیں سکتا ابو جہلہ ہنے اے پوری او جڑے اترے آکھیں او جڑے اتر تھا او کوئی نہیں سنی ابو جہلہ ہنے پلنے پی آ اگوانے کسان تے زمیدار اپنے بننے تے کنکنا بوٹا نہیں پولنا اڑے اڑے لمبے خجورانے بوٹے اے راتی کوئی نہیں سنی ابو جہلہ ہنے اگر اے پوریاں نہیں نا پھر چل دا جاؤ میرے نال میرے آقا میرے مولو مدینے دے تاجدار تے نبیان دے سردار آکے انہاں چھے درختان دے تے لے کھنے ہوں گئے آپ نے فرمایا گن لینا پورے نہیں او گن لینا پورے نہیں لیکن کلمہ پڑھنے میں جلدی نہ کریں تو میرے نال وعدہ کی تحسینہ جنے آؤ میں کھجوران کھا کے دے کلمہ پڑھاں گا پہلے چڑ بوٹے دے کھجور کھا دوے تے چڑ کھجور کھا تے تھلے آ تریہ آزمہ چوتہ آزمہ پنجمہ آزمہ شہمہ آزمہ تے جدو تیرا زمیر من جائے تے میرا کلمہ پڑھنی او پہلے بوٹے تے چڑے آ انہیں چوئی کھجور موچ پائی نا اوئے میرے مورگا تے بھائیو گھٹلی کوئی نہیں او دوے تے چڑے آ گھٹلی کوئی نہیں تری خالی چوتی خالی پنجمہ خالی چھوئی خالی تھلے آ کے نبی پاک نو کین دے اے ہے تے خجورا جائے درخت نے پر اصل وچھ خجورا نہیں نے کیونکہ عرب دیاں ساریاں خجوراں گھٹلی نا لو دیاں نے سونے ہاں میں چھے دانے چکی تندے چھے دے چھے خالی میرے نبی نو چلال آیا زبان تے رب تا کمال آیا تے مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا سیانہ نا بڑھ راتی کھڑ کے جلے گے ہیں ارب کی ساری خجوریں قیامت تک گھٹلی کے ساتھ ہوں گی اور یہ خجوریں قیامت تک گھٹلی کے بغیر ہوں گی اے میرا پراب اٹھے ہیں سعودری ملازم اے آجی تارک صاحب پتنی نظر نہیں آرہے اے اللہ نے فضل و کرم نال ہر دوئے سال سرکارنی بارگاہ جانے ہیں کہ مدینہ کی منڈی میں وہ گھٹلی والی خجوریں بھی موجود ہیں اور بغیر گھٹلی والی خجوریں بھی موجود ہیں حضور نے فرمایا قیامت تک یہ خجوریں بغیر گھٹلی بھی ہو گئیں یہ صاحب معارج نے اس حضور کی موجودے کو بیان کیا ہے میں لیکن یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری شکر ہماری سوچ ہماری زبان ہمارا دل و دماغ کی سوچیں اور تخیلات کم ہیں مصطفیٰ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے اسی لیے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رزبی فرمایا کرتے تھے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ایک حبشی کالے جا رنگ موٹے موٹے ہونٹ لمبے لمبے دن وہ مسجد نوی میں آکے جھاڑو دیا کرتا تھا مکہ میں کوئی رشتہ دار ہے مدینہ میں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی غمخار نہیں کوئی وارس نہیں کوئی بھی نہیں اچانک اس نے اچڑیا بخار فوت ہو گیا کہ لوکانہ چار پنچ بنیاں کٹھے ہو کے جنادہ پڑھ کے اس نے دفنہ چھوڑیا سرکار مسجد نبی میں آئے آپ نے دائیں بھی دیکھا پائیں بھی دیکھا ادھر بھی ادھر بھی آپ نے فرمایا میرا نوکر نظر بھی صحابہ عرض کر دینے جا رسول اللہ ساڑے ماں باپ تو اڑے قدمہ تے قربان جان اوہ دنیا تو چلا گیا جے تے لوگانے کٹھے ہو کے ادھر جنادہ پڑھا کے انہوں دفنہ چھوڑے آجے چونکہ مدینہ دے اندر ادھر کوئی رشتہ دار نہیں سی اوہ کسے علاقے دا رہن والا سی میرے نبی دیاں پل کا دیان سوانا سلام آنگیا آپ نے فرمایا اے کہ کی تا جے میں نو کیوں نہیں یہ دسیا چلو ذرا میں نو دی قبر بھی کھاؤنا محمد قبر تے کھڑے ہو کے تے جنازہ پڑھیں گا میرے نبی نبوت والے قدمہ نال ہولی ہولی قبر دے قریب آئے آپ نے جنازہ پڑھیں گا دعا ماں مگیاں تے رو کے کہن دینے رحمت دا رحمت دا مین پا خدا آیا کہ باغ سکا کر ہرے آ پوٹا آسی امید میری دا اے کردے میوے بریا اے میرے اللہ اے تیرے گھر میں جھاڑوں نال صاحب فرماندازی تے تُو میربانی کر اپنے جھاڑوں نال ادھے گناہ وانو صاحب فرماندازی رحمت دے پانی نال ادھے گناہ وانو صاحب فرماندازی حضرت تنینے داری سرکار کے ایک نوکر ہیں وہ تجارت تجارت کی گھر سے کسی ملگ گئے مسجد لبی میں صحابہ خجور کے شاخوں کو جلایا کرتے تھے پندرہ وی شاخوں پہیاں ہونی اصن ایک شاخ جدو بجھا یار دوی نال لالہ اصن اے جدو ہیک تیلی جل رہی ہوگے نا اے جدو بجھا لگے تے نال دوی تیلی بھی جل جانی ہے اے میار او دس شاخوں جلنی اصن کہ ایک نماز مکمل ہونی سی حضرت تنینے داری حضور کے ایک نوکر ہیں تجارت کی خرص سے کسی بازار سے گزر رہے تھے اُتھے تکیہ کے کھل گئے ایک دکان آگیا ہے دیوہ پہے آئے تیل ویچ وٹ پہی بننی کیسے سادے نے سادے ہیں وٹ پہی بننی دیوے ویچ اُتھے کھل گئے اپنا کاروبار بھل گیا جڑے کو سودے سادے کرنے سانے وہ بھل گئے اس دکان دار کیا اَرسِن اے ویچ نا اُزاقیہ اللہ لے آئے اے اپنی روشنی وزنی رکھیا ہے اے ویچن وزنی محلی رکھیا کہ حضرت تنینے داری کہتے ہیں تُو ایک بار مو سے پیسے نکال پیسے جانے اور محمد کلو انہیں اتنی بڑی قیمت منگی جڑی تنینے داری دے پورا کرن دی ہمت نہیں سا لیکن تنینے داری کننے میں جڑے سو دے دے پیسے لیڑا یانا تُو او لے لے تے منو اے دیوہ دے دے دیوہ لے کے تمیمے داری مسجد نبی جنر آئے تے تیل پی آئے وٹ جلدی پئیے سرکار دو عالم بلال دی ازان سنی تے حجرے تُو بار آئے آپ نے تکیا تکیا کہ خجور دیاں شاخہ کوئی نہیں دیوہ پی آبلدائے میرے آقا نبوت والے قدمہ نال ہولی ہولی دیوے دے 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 آئے آپ نے فرمایا اے کنے بالے آئے صحابہ کہنے نے سنو ڈر لگ گیا کہ اے کوئی نمہ کم میں سرکار نراز نومن سرکار نے پھر فرمایا اے کنے بالے آئے ساڑیاں نظرہ چھکیوں یا کوئی بندہ نہیں مولن وستی تیار میرے نبی نے تری والی فرمایا اے ڈر گئے ہو اے سمجھ رہے ہو کہ میں نراز ہوں مانگا نہیں نہیں نراز نہیں ہو ناما جنہیں اے دیوہ بالے آئے محمد دا دل کردہ ہے کہ انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے کہ اپنا داماد بڑھا دے مصطحہ کا دل کر رہا ہے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے داماد بنات میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے دھر میں ایک چٹائی بچھائی اور وہ چٹائی جب تک پڑھی رہے گی سمندروں کی بچھلیاں اور آسمانوں کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے ہیں ایک جس نے دیا مسجد میں جلایا لائٹ مسجد میں جلائی حضور فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں ایک بندے نے اگر ایک بال اے بالی کی حیثیت ہو نہیں ہے اہنین کریے نہ دیداری چٹائے جانیں سرچ چٹائے جانیں حضور فرماتے ہیں جس نے بال اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا اس کو ایسے ہی سواب ملے گا جیسے اس نے مردار گدہ مسجد سے اٹھا کے بھائے گا کتنا بڑا جا ہے اے دیوے بہنڈ والے آجا جنہ نے اللہ دا گھر بڑایا ہونا دی اشانہ سکتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جنہیں اللہ وستی مسجد بڑائی اللہ جنت دے نرو دے وستی اپنے گھر دا انتظام فرما دے نائے اوئے دعا کرو اللہ مسجدانہ پیار دا ورمائے موسیقا